لال پلع تشدد معاملے میں دہلی پولیس کو مل گئی ہے ملزمین کی تصویریں کارروائی کی تیاری امریکی ارکان پرلیمنٹ بھی ہندوستانی کسانوں کے حق میں ناظریل اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو دبانا مت بھولے دراصل 26 جنواری کو تاریخی لال قلعہ پر ہوئی ہنگامہ ارائی کے معاملے میں دہلی پولیس کی کرائیم برینچ نے پچیس مشتب ملزمین کی تصویروں کے ذریعے شناخت کی ہے کرائیم برینچ نے فارنسک ایکسپورٹ کی مدد سے سیکڑو اڈیوز دیکھنے کے بعد ان کی شناخت کی ہے بتایا جاتا ہے کہ ان تصویروں میں دیب سیدھو کی تصویر بھی شامل ہے ناظرین لال قلعہ تشدد معاملے میں دہلی پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کے علاوہ عام لوگوں سے بھی اوڈیو مہیا کرانے کی آپیل کی تھی تاکہ لال قلعہ کے یہاتھے میں تشدد کرنے والوں کی شناخت اقینی بنائی جا سکے میڈیا ریپورٹس کے مطابق دہلی پولیس کی کرائیم برینچ کی ایس آئی ٹی نے فارنسک ایکسپورٹ کے ساتھ مل کر ان وڈیو اور تصویروں کی چھانبین کی اور پچیس مشتبے ملزمین کی شناخت کی ہے اب ان تصویروں کی مدد سے آگے کی کارروائی کی تیاری ہے ناظرین بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف امریکی ارکان پرلیمنٹ میں بھی ہندوستانی کسانوں کے حق میں آواز اٹھانے لگے ہیں امریکی سینئر الہان عمر نے کسانوں سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں کا بنیادی جمہوری حقوق کا تحفظ کرنا ہوگا الہان عمر نے سوشل میڈیا ایک آن سے کسان مظاہرین کی ایک وڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ہندوستان کو اپنے بنیادی جمہوری اصولوں پر عمل کرتے ہوئے انٹرنیٹ تک رسائی بحال کرنا ہوگا تاکہ احتجاجی کسانوں کو اپنی بات عوام تک پہنچانے کا موقع مل سکے اس کے علاوہ اور دگر لیڈار نے بھی کسانوں کی تائید کی ہے ناظرین آپ ان خبروں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ضرور کمیٹ میں شیئر کریں